پریس کانفرنس میں موسیٰ نکوی صاحب نے کہا ہے کہ بس مشکل وقت صرف چار پانچ مہینے کا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی تو حافظ اب چیمپئنز ٹروفی پھر ان مشکلات کے اندر آئے گی پورا چار پانچ مہینے والی ہیں یا وہ پھر ایک طرف ہے مطلب تب تک معاملات حل ہو جائیں گے چونکہ ڈیڈ لائن ہے اس کی میرا خالد جنوری کے شروع میں یا دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں تو اصولی طور پر تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کام جن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ لاہر سی بات ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اس وقت تک مکمل ہونا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ مکمل ہو جائے گا اور پاکستان کرکٹ بورڈ جب چیمپئنز ٹروفی کی مزبانی کر رہا ہوگا تو یہ چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیٹ پوارٹر ہے اور پاکستان نے بھارت کے سارے کے سارے میچ لاہور میں چیمپئنز ٹروفی کے اتکامہ میٹس پاکستان میں ہوتے ہیں تو بھارت میں میٹس ٹروفی میں ہی چلنے ہیں اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس ایونٹ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور صرف بھارت ہی باقی تمام ٹیم ہونے بھی لاہور میں میچز کھیلنے ہیں اس ساری صورتحال میں یہ کہنا کچھ نہیں ہے آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے دوبارہ سے پلیز ریپیٹ کیجئے گا یہ خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ جو تعمیراتی کام ہے سٹیڈیم سے یہ مکمل کرے گا اور یہ ہونے بھی چاہیے اور یہ ہونے بھی چاہیے اور چونکہ یہ آج بات اس لیے ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیمین محسن نکوی صاحب نے قدافی سٹیڈیم کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ہے اور انہیں بریفن بھی دی گئی ہے اور انہوں نے وضاعت خود وہاں پر جا کر جو کہ سائٹ آس کو وزٹ کیا ہے اس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ چونکہ اس وقت میں شروع ہوا ہے جب چیمپنز ٹروفی کے میں کچھ زیادہ وقت نہیں تھا سر پر ہے سر پر ہے لیکن پھر بھی چونکہ اب جب شروع ہوا ہے کام تو اس نے ختم تو ہونا ہی ہے اور چونکہ بارشوں کا موسم بھی ہے جس وجہ سے کام میں تاتل آتا ہے تاخیر ہو سکتی ہے اگر آپ نے روزانہ فرض کر لیں کہ آپ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور دو تین گھنٹے آپ یہ بارش کی وجہ سے یا موسم کے خرابی کے وجہ سے اس میں کام نہیں ہو پاتا تو یقینی طور پر اس کا اثر مجموعی طور پر اس کے اوپر پڑتا ہے اس ساری صورتحال میں یہ ڈیبیٹ تو ضرور ہے لیکن جب آپ نے جب آپ سائن کرتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ اس سارے کا نقشہ بناتے ہیں اور پھر آپ کسی بھی ایسی کمپنی کو اس کی ذمہ داریاں دیتے ہیں یا اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کام کے لیے تو پھر آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو فلاں وقت تک اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹیگٹ بورڈ نے چونکہ یہ ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے اور یہ اس کو مکمل ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو مکمل کر لیں گے چیمپنز ٹوفی بھی قریب ہے لیکن ایک آدھ دن میں ٹیس سیریز بھی سٹارٹ ہونے والی ہے پہلا میچ 21 کو تھا راول پنڈی میں اور دوسرا میچ بھی کراچی سے راول پنڈی شفٹ ہو گیا تو یہ جو لاس منٹ چینج یہ بھی آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے تھا فینس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے جو کراچی والا میچ تھا وہ پنڈی اس لیے شفٹ کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان فیکر بورڈ کیونکہ وہاں بھی تعمیراتی کام چل رہے ہیں اور پاکستان فیکر بورڈ اگر اس کراچی کے میچ کو بغیر شائقین کے کرواتا تو یہ سوال ضرور ہوتا کہ وہاں پر بغیر شائقین کے میچ ہو رہا تو کرونا کا ایک مندر ساتھ نہیں آتا تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر اس کو پنڈی منتقل کر دیا اس کے اوپر اب سوال یہ ضرور ہے کہ جب آپ وہاں پر اس کو شیڈول کر رہے تھے اس کی ساری تیاریاں کر رہے تھے تو یہ نہ تو اچانک سے تعمیراتی کام شروع ہوئے ہیں اور نہ ہی اچانک سے یہ ساری چیزیں پہلے سے تیشت ہوئی ہوتی ہیں اس سلسلے میں یہ بات ضرور ہے جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار مختلف فیصلوں میں پاکستان فیکر بورڈ کے اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے کہ یہ بروقت اور بہتر فیصلیں نہیں کر پاتے ہیں یہ اس کی ایک تعدہ سی مثال ہے جو کہ آپ کو کراچی سے میچ کو منتقل کرنے کی خبر ملی ہے راول پنڈی میں یہ پہلے ہو سکتا تھا اس سے زیادہ بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا بہرحال کیونکہ پاکستان کی ہوم سیریز ہے یہ پاکستان کے پاس دولت موجود ہے یہ وہ پنڈی لے جائیں ملتان لے جائیں لاہور لے جائیں کسی بھی جگہ ہے اس کو لے جانے کا وہ اختیار رکھتے ہیں تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن بیانس قوامی ساتھ ہے اور جب آپ اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی فیصلہ سازی کے اوپر سوالات ہوتے ہیں سکوارڈ کے ساتھ کیا خرابی ہے وہ تو بڑا مل کے سب نے اتنے سارے سیلیکٹرز نے وقار یونیس آپ کے لیے ایک پہلا پہلا نیا نیا ٹاسک تھا وہ اس میں کیا پرابلم آئی کہ اس میں سڈن چینجز کرنے کی ضرورت پیش آگئی دیکھیں سکوارڈ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ سترہ رکنی سکوارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آپ کو ففٹین فورٹین میمبر سکوارڈ اپنی ہوم سیریز کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے تھا پاکستان کرگٹر بورڈ نے وہ سترہ رکنی سکوارڈ اناؤنس کیا پہلے اور اس کو دو لوگوں کو اس میں سے ریلیس کیا کامران غلام کو اور عبرار احمد کو اور ان کو انہوں نے شامل کر دیا اے ٹیم میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج صبح یہ خبر آئی ہے کہ آمیر جمال بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کرگٹر بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی جو نے بھی ریلیس کر دیا ٹیس سکوارڈ سے کیونکہ وہ بیک انجری کے شکار تھے اور وہ بھی ابتدائی طور پر اس سترہ رکنی سکوارڈ میں شامل تھے جس کا اعلان ہوا تھا بنگلہ دیش کے خلاف اس دو ٹیس میجوں کی سیریز کے لیے تو کامران غلام اور عبرار کو جب آپ نے ریلیس کیا سکوارڈ سے ٹیس سکوارڈ سے تو سوال ضرور پیدا ہوا لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کیوں آپ نے سیونٹین میٹ پر سکوارڈ آناؤنس کر رہے ہیں اور پھر آمیر جمال کی جو فٹنس تھی اس کے حوالے سے بھی بہت آپ کو قریبی جائزہ بہت جائزہ لینے کی ضرورت تھی کہ آپ کو آخر وقت میں اس چیز کا تائین کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایسا کھلاڑی جو آپ کی میڈیکل پینل ہے اس کا اس معاملے میں تو کھلاڑیوں کے کریئر کے ساتھ بڑا احتیاط برتنی کی ضرورت ہے کہ آپ کو بالکل انٹیسیل ہونے سے پہلے اگر آپ اس کی انجری کے بارے میں اس چیز کا تائین نہ کر سکیں کہ کیا وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے کہ آپ اس کی انجری کے بارے میں درست فیصلہ ہی نہ کر پائیں تو یہ کھلاڑیوں کے کریئر کے کھیلنے سے ایک کے مترادف ہے تو اس سے گریز کی ضرورت ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے دو چیزیں کی ایک تو انہوں نے پہلے سیونٹین میمبر سکوارڈ اناؤنس کیا دو لوگوں کو اپنے اے ٹیم میں ڈال دیا پھر آج صبح آپ نے آمر جمال کے بارے میں بھی یہ بیان دے دیا یہ جاری کر دیا کہ وہ بھی پاکستان کی ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ نہیں ہوں گے انجری کی وجہ سے تو انجری کمر کی انجری جو ہے یہ دو تین دن میں تو ٹھیک ہونے والی ہوتی نہیں یہ ٹائم لیتی ہے اور جو کہ وہ وہاں پر کاؤنٹی سیزن بھی اپنا چھوڑ کے آیا تھے اسی بیک انجری کی وجہ سے تو ان چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر تاریخ کرنے چاہوں گی کہ یہاں پر کھلاری خود بھی ذمہ دار ہیں اگر وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ انجرڈ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یا ان کو کھیلنے میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو ان کو اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بات ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں انفٹ ہوں لیکن سیلیکشن کمیٹی اگر اس کو اناؤنس کر دیتی ہے تو وہ این اس اناؤنسمنٹ کے درمیان میں آ کے پریس کانفرنس میں کھڑا ہوگا کہ انہوں نے کہا میرا ناں کے انہوں نے لے آئے سیلیکشن کمیٹی نے ان کو اناؤنس کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے بات ٹھیک ہے اگر کوئی کھلاڑی خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہے تو اس کو اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں ان میچز کے لیے مکمل طور پر فٹ نہیں ہوں لیکن یہ اعلان کرنے والوں کے اوپر سوال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی ان کو کس بنیاد پر جبکہ وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہے اور میٹیکل پینل اور ان میں بڑی قریبی رابطہ ہونا چاہیے کہ بیک انجری کے معاملے میں اگر آپ کو تین چار دن پانچ دن پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ اتنی زیادہ آپ کی فٹنس لیول ہے یا نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کو اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے یہ پاکستان کرکٹ کے اوپکس کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے اچھا حافظ صاحب وہ اسی کہ ہم کافی دنوں سے آپ کو بتا ہے سپنرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ابھی جس پرک بھمرا نے بھی کہا ہے کہ فاسٹ بولرز کا میچ میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے لیکن اگر میچ ہار بھی جاتے ہیں تو فاسٹ بولرز کو ہی کوئیسٹن کیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے میچ نہیں جیت پائے اور انہوں نے کپل دیو اور عمران خان کی بھی بڑی ایک ایک اگزیمپل دی ہے تو how do you think about that کہ کیا فاسٹ بولرز کا ہی مین رول ہوتا ہے کرکٹرز کا کوئی رول نہیں ہے کرکٹرز کا مطلب کرکٹرز کیسے ہاں بیٹس من ہیں وہ کیسے اپنا رول پلے کرتے ہیں پورے ماچ میں دیکھیں رابعہ انہوں نے بیسکلی بنیادی طور پر جو اس فاسٹ بولرز کی کردار کا ذکر کیا ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل کہ فاسٹ بولرز جو کیپٹن ہوتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے پیٹ کمنز کا بھی نام لیا انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ کپل دیو اور عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا انہوں نے چونکہ کپل دیو بھی ورلڈ کپ جیتے ہوئے کیپٹن ہے عمران خان نے بھی وہ کپٹان ہے جنہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں پیٹ کمنز بھی وہی ہیں جنہوں نے کہ ورلڈ کپ جیتا اپنے ملک کے لئے تو یہ تینوں فاس پولرز ہیں انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ فاس پولرز زیادہ بہتر کپٹان ہوتے ہیں کردار سب کو اتران انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کی بھی تعریف کیا کہ دھونی جو ہیں وہ اپنی چھٹی اس کے اوپر زیادہ انحصار کرتے تھے جب وہ میچ پلان کر رہے ہوتے تھے تو وہ بہت ساری جو منصوبہ بندی ہے اس سے زیادہ وہ چھٹی اس کو یعنی کہ جب وہ فیلڈ میں مہیندر سنگھ دھونی کا بھی کردار کردار کو سرائے کیونکہ مہیندر سنگھ دھونی نے جس طریقے سے ان کو لے کر چلے اور جس طریقے سے اگر روحت شرمہ آپ ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کردار تو بہرحال سب لوگوں کا ہے کیونکہ اگر آپ جیس پید بمرا کی اس پیان کو دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے مختلف کپتانوں کا ذکر کیا ہے سٹی وو تو فاس پولر نہیں تھے لیکن سٹی وو بھی کیپٹن ورلڈ کپ جیتے ایلن بورڈر جو ہیں وہ بھی رانہ ٹونگا کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی وہ بھی جیتے ابھی آپ روحت شرمہ کو دیکھتے ہیں اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو وہ بھی جیتے اپنی ٹیم کے لیے تو وہ بھی بیٹسمن ہے قیدار سب کئی اور آسٹیلوی ٹیم کو اگر آپ دیکھتے ہیں جس کا آپ ہی تھوڑی در پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے ان میں جو سپینرز ہیں عورار احمد کو چونکہ انہوں نے نکالا سوری انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا زیادہ بہتر لفظ ہے کہ ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹیم کھیل لیں تو پاکستان بغیر کسی سپیشلس سپینر کے بیدان میں اتر رہا ہے جیسے ہمیشہ بڑا اہم ستار رہا گلشتہ اگر آپ بیس پچیس پرس میں بھی دیکھتے ہیں شین وان پہلے اور پھر اس کے بات شین وان نیکل کھیلتے رہے پھر ان کے ساتھ ابھی ان کے طرح ٹیس ٹیم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں کہ نیتن لائن بھی نظر آتے ہیں اس کی پیرس میں حالانکہ وہ فیوریبل پچن ہیں اور اسٹریلیا چانچے پاس پولرس کو زیادہ مدد ملتی ہے کہ اس کے بابدود نیتن لائن جو ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں اور مات میں جب جیسن لائن بھی ٹیسٹ اپری ٹیم ہوتے ہیں شین وان ہر کسیل کے حالات کی ٹیم کا حصہ ہوتے تھے بلکل ایسی ہے شین وان یا اور بھی جتنے آپ نام لیتے ہیں بہت سارے نام ہیں اور ان کی اپنی ایک پرفارمنس اپنی ایک کار کردگیا اور اپنا ایک نام انہوں نے بلند کیا ہے کرکٹ کے اندر سپیشلی ماچ ویننگ اگر ہم دیکھتے ہیں کون کون سے کھلاری رہے ہیں تو اس میں بہت بڑے نام ہیں we cannot restrict something to only fast bowlers it's all about the captaincy how you maintain the captaincy